بل گیٹس اور میلینڈا گیٹس نے شادی کے ستائیس سال بعد طلاق لینے کا اعلان کیا ہے اور ان کا کہنا ہے کہ اب ہمارے نزدیک اب ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے ترقی نہیں کر سکتے جوڑے کی جانب سے ٹوٹر کے ذریعے کیے گئے اعلان میں کہا گیا کہ بہت زیادہ سوچ بچار اور اپنے رشتے پر بہت زیادہ کام کرنے کے بعد ہم نے اپنی شادی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے دونوں کے درمیان پہلی ملاقات 1980 کے اواخر میں ہوئی تھی جب میلینڈا نے بل گیٹس کی کمپنی مایکروسوفٹ میں نوکری کا آغاز کیا تھا ان کے تین بچے ہیں دونوں مشترکہ طور پر فلاحی تنظیم بل اینڈ میلینڈا گیٹس فاؤنڈیشن کا انتظام بھی سنبھالتے ہیں ان کی جانب سے ٹوٹر پر پوسٹ کیے جانے والے اعلامیاں میں لکھا ہے کہ گزشتہ 27 سالوں کے دوران ہم نے تین قابل فخر بچوں کی پرورش کی ہے اور ایک ایسی فاؤنڈیشن بنائی ہے جو دنیا بھر میں کام کرتی ہے وہ لوگوں کو صحت مند اور سود مند زندگی بگزارنے میں مدد کر رہی ہے ہم اب اس مشن پر یقین رکھتے ہیں اور ہم اس فاؤنڈیشن کے لیے ساتھ مل کر کام کرتے رہیں گے تاہم ہمارے نزدیک ہم بطور جوڑا اپنی زندگیوں کے اگرے مراحل میں ایک ساتھ ترقی نہیں کر سکتے فوربس کے مطابق بل گیٹس دنیا کے امیر ترین افراد کی فیرس میں چوتے نمبر پر ہے ان کی کل دولت 124 ارب کے قریب ہے انہوں نے دولت 1970 کی دہائی میں مشترکہ طور پر قائم کی جانے والی دنیا کی سب سے بڑی سافٹر کمپنی مایکروسوفٹ کے ذریعے کمائی یہ بڑی ایک عجیب سی خبر سامنے آئی ہے میں نے کل ہی پڑی اس کے حوالے سے تو بھی سوچا آپ کو اپڈیٹ کر دوں کہ بل گیٹس اور ان کی اہلیہ میلینڈا گیٹس میں طلاق ہوئی ہے اور 27 سال تک وہ ریلیشن میں رہے بطور میاں بیوی ان کے تین بچے ہیں اور ان کی شادی کس طرح ہوئی کہ میلینڈا گیٹس سافٹر کمپنی جو ان کی ہے مایکروسوفٹ وہاں پر جوب کر رہی تھی اور وہاں سے ہی ان لوگوں کی دوستی ہوئی جو بعد میں شادی میں کنورٹ ہوئی انہوں نے اپنی شادی تو ختم کر دی ہے وہ بہت سارے فانڈیشنز چلا رہے ہیں اور بل گیٹس کا ہیلتھ کے حوالے سے ایک بہت بڑا رول ہے جس کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا وزیرعظم عمران خان متعدد بار بل گیٹس کے ساتھ ملاقات کر چکے ہیں اور پاکستان کے اندر بل گیٹس نے پولیو کے حوالے سے جتنی خدمات سر انجام دی شاید دنیا کے کسی اور شخص سے اس طرح کی خدمات سر انجام نہ دی ہو اگر ہم پولیو کے جو کترے ہیں اپنے طور پر خریبنا چاہے تو شاید پاکستان کے جو ایوریج کلاس کے لوگ ہیں یا ایلیٹ کلاس کے لوگ ہیں وہ تو آرام سے خرید لیں گے لیکن جو بلو دا ایوریج کلاس کے لوگ ہیں جو غربت کی زندگی گزار رہے ہیں وہ لوگ ہیں وہ اس ویکسین کو ان کتروں کو پولیو کے کبھی نہ ہی خرید سکے تو یہ ایک بڑا احسان ہے دنیا کے اوپر اور پاکستان کے اوپر بل گیٹس اس کے حوالے سے سہت کے اور بہت سارے پروجیکٹ پر کام کر رہے ہیں بلکہ انہوں نے اپنا ایک ادارہ بنایا ہوا ہے جس میں وہ دنیا کے جتنے امیر ترین لوگ ہیں جو ایک ہزار امیر ترین لوگ ہیں ٹاپ کے ان کے پاس جاتے ہیں ان سے پیسے لیتے ہیں اور وہ پیسے پھر وہ ہیلت کے سیکٹر میں انویسٹ کرتے ہیں اس طلاق کے اوپر مختلف لوگ تفسرے کر رہے ہیں اپنے ایک تفسرہ میں نے یہ بھی دیکھا لوگوں کی کچھ اپنی رائے تھی کہ اتنے پیسے ہونے کے باوجود بھی بل گیٹس اپنی بیوی کو خوش نہیں رکھ سکا بلکل بات ان کی ٹھیک ہے لیکن جو بڑا خطرہ ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ جو ہیلت کا سیکٹر ہے پولیو کے پروگرام ہو اور جدیگر جتنے بڑے بیماریاں ہیں جن کے اوپر بل گیٹس آلریڈی کام کر رہے تھے اور بل گیٹس کو جب تک ان کا سہارا تھا ان کی اہلیا ملینڈا گیٹس کا تو تب تک یہ جو ادارے تھے وہ چلتے رہے تو اب جو انٹرنیشنل ہیلت کے ایکسپرٹس ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ اب یہ ادارے کمزور ہونا شروع ہو جائیں گے یا ان کا کام کم سے کم ہوتا جائے گا بل گیٹس کی وجہ سے اور ان کی اہلیا کی وجہ سے پاکستان کو بھی پولیو کے حوالے سے بہت ساری سہولیات میسر تھی دیکھتے ہیں آنے والے سالوں میں آنے والے وقت میں کیا اس کا کوئی پوزٹیف امپیکٹ پڑتا ہے یا نیگٹیف امپیکٹ پڑتا ہے لیکن دنیا کے زیادہ تر ہیلتھ ایکسپرٹس اپنی رائے جو دے رہے وہ یہ کہتے کہ اس کے نیگٹیف امپیکٹس ہیلتھ کے سیکٹر میں پڑھنے والے ہیں کومنٹ سیکشن میں آپ اپنی رائے کا اظہار ضرور کر سکتے ہیں چینل کو سبسکرائب کریں نوٹفیکشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آنے والی تمام تر اپڈیٹس آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں نئے ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ پاکستان ہمیشہ زندہ بات